السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں نے فلسطین کے بارے میں تھوڑا سا بچوں کو بتایا تھا کچھ سوالوں جواب تھے امید ہے کہ سب بچوں نے ان کو سوالوں کو جواب کو یاد کر لیا ہوگا آج ہم نئی نیکسٹ ویڈیو بناتے ہیں شہر القدس کو مسلمانوں کے کس خلیفہ نے پہلی بار فتح کیا شہر القدس کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی بار فتح کیا القدس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کب فتح کیا سترہ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین ہزار صحابہ قرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ القدس کو فتح کیا القدس کو دوسری بار مسلمانوں کے کس حکمران نے فتح کیا فرزند اسلام صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے گیارہ سو ستاسی میں القدس کو دوبارہ فتح کیا اسی لئے آپ کو فاتح پیت المقدس بھی کہا جاتا ہے فلسطین کب تک ترکوں کے زیر حکومت سترہ تک فلسطین ترکوں کے زیر حکومت رہا فلسطین کب انگریزوں کے قبضے میں آیا انیس سو سترہ میں فلسطین پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اسرائیل کے قیام کے لئے یہود و نصارہ نے کیا سادشے کی انیس سو سترہ میں پہلی جنگ عظیم کے دوران فلسطین میں یہودی عبادی نہائید کم تھی لہذا دنیا بھر سے یہودیوں کو یہاں لاکر عباد کیا گیا مسلمانوں کی مفلسی سادگی اور غفلت کا قائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں نے دھرادر زمینیں خرید کر خود میں کو فلسطین میں مستحقم کر لیا اسرائیل کا قیاب کم اول میں آیا یہودیوں نے فلسطین میں خود کو مستحقم کرنے کے بعد چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا کیا قوم یہود اللہ تعالیٰ کی ایک فرما بردار قوم ہے جی نہیں پیارے بچوں قوم یہود اللہ تعالیٰ کی ایک انتہائی نافرمان قوم ہے سرزمین فلسطین کے بارے میں یہودی کیا دعویٰ کرتے ہیں یہودیوں کے مطابق یہودی فلسطین کے اصل باشندے ہیں اور ہزاروں سال پہلے ان کے اباؤ جداد نے یہودی ریاست قائم کی تھی مسجد اقصہ کے حوالے سے قوم یہود کا کیا دعویٰ ہے اہل یہود کے مطابق جہاں مسجد اقصہ کی چار دیواری ہے ٹھیک اسی جگہ کسی زمانے میں حیکل سلمانی یعنی یہودیوں کی ایک اہم ترین عبادت کا موجود تھی قوم یہود کے مطابق کون سے تبرکات مسجد اقصہ میں دفن ہے قوم یہود کے مطابق تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا گمشدہ تابوت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا اور ترین وغیرہ تھی وہ دفن ہے دیوار گریہ کی یہودیوں کے نزدیک اہمیت یہودیوں کے نزدیک یورشلم میں متعدد قبضوں اور کے بعد ان کی بازگاہ ہے قلعہ سلمانی کا اتنا حصہ بچ سکا وہ یہاں کروتے ہیں اس لئے اس کو دیوار گریہ یعنی رونے والی دیوار بھی کہا جاتا ہے مسجد اقصہ کے انتظامی امور کی نگرانی کس کے پاس ہے مسجد اقصہ کے اندرونی انتظامی امور کی نگرانی مسلمانوں کے پاس ہے جبکہ اسرائیلی فورسز پہرہ دینے اور تلاشی لینے کا کام کرتی ہے